ڈسوڑنرڈٹس میں ہوں اسمان بسرا اور یہ ہم بسٹنمبر 4 اس کا حل کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا کام ہم نے وہی کرنا ہے اس کی کیا کر رہی ہے فیکٹوریزیشن تجدی کرنی ہے تجدی کیلئے ہم اس کی 80 کی تجدی کریں گے یہ ہمارے پاس کتنی بن جائے گی 27 3 ہمارے پاس بن گیا یہ 9 3 3 9 اور کیا بن گیا 3 1 2 43 کی بھی تجدی کر لیں گے ہمارے پاس پسٹن دیا گیا ہم نے اس کے اندر اس کی فیکٹوریزیشن کو پٹ کرنے ہم ہار ایک نمبر کی کیا کریں گے فیکٹوریزیشن ٹری ڈاڈ thری ہون ہو رہی ہے twôہ پاrost 3 میں نے یہاں پر لکھ دیا یہ ہمارے پاس ن بن جائے گا اور ھریکی پاور فائن بن گیا اور ھریکی پاور مائنس ڈا کو مائنس ڈا لو میں نے کیا کر دیا ان کو لکھ دیا کور سپرڈ سپرڈ بھی ہے ھریکی پاور فور اے منس دنس做 تھا ٹھری کی پاور مائنس وال میں نے علیقہ دیا اب یہ کتنا یہ ہمارے پاس 3 کی پاور یہ 5 ٹائم 3 بنے گا اور نیچے ہمارے پاس بٹے میں کتنا آ جائے گا یہ اگر میں اس کو 9 کو میں لکھنا چاہوں 3.3 2 ٹائم 3 یہ میرے پاس کیا بن جائے گا اس کی فیکٹوریزیشن اور میرے پاس کیا ہے 3 کی پاور 3 ہے اس کو نظیر نیچے ہم سمکلی فائی کریں گے سمکلی فائی کرنے کے لیے میرے پاس کیا بنے گا یہاں پہ پاورز میں لے جائیں گے 3 کی پاور 4 into کیا ہے n اور یہ کتنی بن جائے گی 3 کی پاور 5 بنے گا اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے minus 3 کی پاور 4n ہے اور یہ 3 کی پاور minus 1 ہے اور یہ کتنا بن جائے گا 3 کی پاور 5 بن جائے گا یہ کیونکہ یہ 5 ٹائم 3 ہے تو ہم اس کو پاورز میں لے گئے ہیں اب اسی طرح نیچے ہم نے اس کو پاورز میں لے کے جانا ہے 3 کی پاور کتنی بنے گی یہ دیکھیں 3 کی پاور 2 اور پورے کی پاور کتنی ہو گئی ہے 2n 2x3 تھا اس کی پاور ہمارے پاس 2 بن جائے گی باقی کتنی بن جائے گی 2N اور نیچے کیا بن گیا 3 کی پاور 3 اسی طرح مزید ہم نیچے آتے ہیں ایک سٹیپ اس کے اندر ہم نے ان کو ملٹی پلائی کرنا ہے پاورز کو 3 کی پاور کتنی بن جائے گی 3 کی پاور 4N اب 3 کی پاور 5 مائنس 3 کی پاور 4N اور یہ ہم پاورز جو ہیں ان کو ہم کٹھا لکھتے ہیں مائنس 1 پلس کیا کر دیتے ہیں 5 یہ بھی 3 کی پاور ہے یہ بھی 3 کی پاور ہے میں یہ اوپر کانسٹنٹ ہے مجھے پتہ ہے یہ کانسٹنٹ آپس میں جمع نفی ہو جائے گی ہے تو یہ بھی 3 کی پاور لیکن یہ 4N ہے تو N ہونے کی وجہ سے ہم اس کو سپرٹ لکھ رہے ہیں ہم اس کو کینسل کرنے والے ہیں بھی ایک اور سٹیپ میں نیچے ہم آئیں گے یہاں پہ ہمارے پاس 3 کی پاور کتنی بن جائے گی 4N اور یہ 3 کی پاور کتنی آگئی ہے 3 آگئی ہے اب اس کو مزید یہاں پہ تو مرکر میں یہ نظر نہیں آ رہا سٹیپ کو لے جاتے ہیں وہاں پر ان سٹیپ کو یہاں پہ لے آتے ہیں تو یہاں پہ کیا بن جائے گا 3 کی پاور 4N ہے اور 3 کی پاور کتنی بن گئی 5 مائنس 3 کی پاور 4N اور 3 کی پاور 4 بن گئی ہے اور نیچے میرے پاس 3 کی پاور 4N اور 3 کی پاور 3 اسٹر میں ہم نے اس کو جمع نفی کر کر یہاں پہ اسٹر لکھ دیا اور سان او فیکوال ہم اس کے ساتھ لگائیں گے نیچے ہم سان او فیکوال لگانا ہے اب اس کے اندر سے ہم نے کامن لین ہے ہم کامن کیا لے رہے ہیں 3 کی پاور 4N کا تو کیا ہے 3 کی پاور 3 کی پاو 4кі پاور 3 کامن لے رہے ہیں کامن یہ ایک رقم ساری ہیں یہ بھی ایک رقم ہے ایک نیچے رقم ہے کامن لینے سے نیچے individual رقم یہ کینسل ہو گی کیسے کہ انسل ہو گی اب یہ وہ کامنوں کا یہ 3 کی پاور 4N باہر آ گیا 3 کی پاور 5 ہے اس میں سے 3 کی پاور 3 باہر آئے باقی ہمارے پاس 3 کی پاور 2 بن جائے گا اسی طرح معنیس آ جائے گا پھر یہ 3 کی پاور 4N یہ باہر چلا گیا 3 کی پاور 3 باہر گیا تو 3 کی پاور 1 بچ گیا اور نیچے میرے پاس کیا جائے گا 3 کی پاور 4 اور 3 کی پاور کیا بنے گا 3 یہ اس سے کینسل یہ والا کیا ہو جائے گا اس سے کینسل باقی جتنا بچے گا یہ میرے پاس بنے گا 3 کی پاور 2 کو میں 3.3 لکھ سکتا ہوں اور 3 لکھوں گا 3.3 ہمارے پاس کیا بنے گا 9-3 is equal to 6 یہ ہمارے پاس اس کا کیا بنے گا final answer ایک چیز کا خاص کیا رکھیں پیپر کے اندر جب ایک question کو solve کریں یہ sign of equal ایک ہی line میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہ جتنا بھی ہیں یہاں پہ تو یہ white vote ہے اوپر نیچے یعنی کہ وہ نیچے سے جگہ ختم ہو جاتی ہے آپ جیسے جتنا بھی پیپر میں جیسے آپ پیپر کے یہاں پیپر آپ کا ختم ہو گیا آپ next پیپر کے ہیں تو وہاں پر جو sign of equal ہوں گے یہ ایک ہی line میں ہونے چاہیے اس سے اچھا impact پڑھتا ہے پیپر میں کمصورتی آتی ہے question بھی اچھا کیا ہوا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اگر اچھی لگی ہو تو ٹھیک اللہ حافظ موسیقی